بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہیں کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہے کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہے اور اب تک کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی اور اس ساری سیچویشن کو جو تقویت دے رہا ہے ایک فیکٹر وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو غائب کر دیا گیا ہے یعنی عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں اور وہ خبریں ان کی پارٹی کے اپنے لوگ دے رہے ہیں کچھ جنرلسٹ ہیں وہ بھی اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر کافی سختی کی گئی ہے اب ان ساری چیزوں کو آپ جمع کریں تو عمران خان صاحب ہی ایک واحد لنک ہے جو کارکنوں کو اور لیڈرشپ کو واپس ایک فوکس دے سکتے ہیں یا انہیں ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے نہیں دی جاری اب پاکستان طریقہ انصاف نے ایسے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے اگلے اکامات تک آپ جب ڈی چوک پہ جائیں گے اور احتجاج کریں گے تو پھر احتجاج ج یہ بات انتظار حسین پنجوتہ صاحب جن کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے انتظار حسین پنجوتہ صاحب نے اپنے لاپتہ ہونے سے ایک دن پہلے جب میں ان سے فون پر بات کر رہا تھا تو میری ان سے لگ بگ ایک گھنٹہ کے قریب بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہ بھی پوچھا انہوں نے کہا جی میں آخری آدمی ہوں اس پارٹی میں جو عمران خان صاحب سے ملا تھا اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہر حال میں پہنچنا ہے اور میں نے وہ وی لاغ میں بتایا بھی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ لا� لاغ لشکر لے کر پہنچنا ہے تو لاغ لشکر تو علی امین گنڈاپور صاحب کا پیچھے چھوٹ گیا اور وہ اکیلے چلے گئے پھر وہ ڈی چاک نہیں پہنچ سکے اور وہاں سے وہ چلے گئے خبر پختونخواہ ہاؤس اب میرا علی امین گنڈاپور صاحب سے بہت پرانا اور بڑا گیرا تعلق ہے لیکن میں کمپرمائز تو نہیں کر سکتا نا اس بات پہ کہ میں اس وجہ سے کہ میرا ایک آدمی سے تعلق ہے تو میں وہ ٹھیک والی بات نہ بتاؤں تو ٹھیک والی بات یہ ہے کہ علی ا چاک کے بجائے چلے گئے تھے کیپی ہاؤس کسی اور جگہ پر رکے کھڑے رہے پولیس کا مقابلہ بھی کیا یعنی گنڈاپور کو اگر آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ایک جو گنڈاپور ٹول پلازا سے پہلے والا گنڈاپور تھا جو اسلام آباد ٹول پلازا سے پہلے والا وہ بہت جارہانہ وہ بڑا جدوجہد کرنے والا بڑی سخت آزمائشوں سے گزرنے والا اور بڑے زبردست طریقے سے اپنے کارکنوں کو لے کر ان کے سات کھڑا ہو کر خود آنسو گیس کی جو ہے اس کا سامنا کر کے اور اپنے کارکنوں کا ساتھ دینے والا تھا اپنے لیڈر کے ساتھ دینے والا تھا لیکن جیسے اسلام آباد ٹول پلازا کروس ہوا تو علی امین گنڈاپور نے اپنے آپ کو الگ کر لی اپنے کافلے سے اور زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ اور لگ جاتا کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب جس وقت خیبر پختون کا ہاؤس پہنچے جب ان کے اوپر اٹیک کیا گیا تو اس وقت ڈی چوک میں پاکستان طریق انصاف کے لوگ پہنچنا شروع ہو چکے تھے ایری آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اور لگ جاتا میکسیمم تو ایک گھنٹہ تاخیر سے پہنچنا بہتر تھا کہ آپ اپنے کافلے سے الگ ہو جاتے اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ پولٹیکل کمیٹی کے اندر بھی سامنے آگئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے ایک پولٹیکل کمیٹی بنائی تھی عمران خان صاحب کی کانسنٹ سے اور وہ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ جو اہم فیصلے ہیں وہ پولٹیکل کمیٹی میں کیے ج جو عمران خان صاحب کے بہت تکڑے قسم کے فالورز ہیں اور وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو کارکنوں کا موقف ہے جو عمران خان کا موقف ہے وہ ان لوگوں کا بھی موقف ہے جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے جیسے قاسم سوری ہو گئے جیسے شہباز گل ہو گئے جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں یعنی بہت سارے ایسے ہیں جو قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہرایا بھی گیا ہے تو یہ جو پولٹیکل کمیٹی بنائی تھی ہے اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ جو عام ترین فیصلے ہیں سب لوگ مل کر کر لیں لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایک اپیکس کمیٹی بھی اس کے اوپر بنا دی گئی ہے جہاں پہ فیصلے کر لیے جاتے ہیں خاموشی سے اور اس کے اندر وہ جو ہارڈ لائنرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کو اس سے آؤٹ کر دیا گیا ہے اب علی امین گنڈا پور صاحب نے اعتجاج کی مخالفت کی ہے جو پولٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں کوئی گرمہ گرمی بھی ہوئی اور گنڈا پور صاحب نے اعتجاج کی مخالفت بھی کی بریسٹر گور صاحب نے بھی مخالفت کی چند اور جو سینئر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے بھی مخالفت کر دی پولٹیکل کمیٹی کے اندر کہ جی نہ کریں آپ اعتجاج نہ کریں تو یہ تو ہوگی جناب مخالفت پندرہ تحریک والے اعتجاج کے حوالے سے تو یہاں پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر قیادت ہے جو ہارڈ لائنرز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے گنڈا پور صاحب آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں محسن نکوی سے آپ نے ان کی بڑی مدد بھی کی ہے حالی میں تو آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں وکیلوں کی اور قیادت کی تو یہ اعتجاج مؤخر ہو جائے گا عمران خان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں تو اس کے اوپر پھر ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی اس پر کچھ نہیں کر سکے ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی صحیح ٹھیک ہے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری غلط ہیں پھر انہوں نے کہا جی اعتجاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت شنگائی تعاون تنظیم کا ایک کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں سممٹ ہو رہا ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے جبکہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اگر سممٹ ہو رہا ہے تو یہ صرف ہمارے لیے تو نہیں ہو رہا یہ پورے پاکستان کے لیے ہو رہا ہے تو دوسری طرف ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے فیکٹرییاں توڑی جا رہی ہیں گھر توڑے جا رہے ہیں ڈیڑے گرائے جا رہے ہیں کارکنوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے لگاتار گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں کارکنوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں تو حکومت کو بھی روکنی پڑیں گی اور وہ آئینی ترمیم کے لیے اندر کھاتے وہ ہر کاروئی کرتے چلے جا رہے ہیں جس کو عمران خان صاحب روکنا چاہتے ہیں تو ہماری تو سیاست دفن ہو جائے گی پاکستان میں انسانی حقوق ختم ہو جائیں گے اگر یہ آئین کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں تو تو اس پہ جناب یہ دونوں طرف کا مواقف ہے دونوں طرف کا مواقف میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب ایک اور اس میں بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو جالی اسمبلی ہے یہ کسی قسم کی ترمیم یا قانون سادھی کرنے کی اہل نہیں ہے دیکھیں پہلے دن سے یہ جتنے بھی پارلیمنٹ ایڈینز ہیں حکومت کے اندر جتنے بھی وزراء ہیں یا وزیر اعظم ہیں یہ سارے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان سے ٹپا لگوالیں کہ ہماری حکومت جائز ہے ٹپا لگوالیں ہماری حکومت کے ذات بیٹھ جائیں اور بات کر لیں تو عمران خان صاحب نے کہا اسمبلی کو تو ہم ضرور جوائن کریں گے لیکن اپنا مینڈیٹ ہم واپس لیں گے اور یہ حکومت جالی مینڈیٹ والی ہے لہٰذا اس کو کسی قسم کی آئینی ترمیم کا حق نہیں ہے فضل رہبان صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ یہ اسمبلی جالی ہے تو اس کو کوئی آئینی ترمیم کرنے کا قانونی جواز موجود یا اخلاقی جواز ان کے پاس موجود نہیں ہے لیکن اب ایک آرڈ اولپنٹ ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جو قیادت ہے وہ جناب ایک تو انہوں نے مسفدہ آئینی ترمیم کا پیش کر دیا اپنی کمیٹی کے اندر یعنی اندازہ کریں آپ کہ آئین کا مسفدہ جو حکومت نے شوشا چھوڑا تھا وہ پاکستان طریقہ انصاف لاکر اپنی کمیٹی میں پیش کر رہی ہے حالانکہ شروع میں یہ کہہ رہے تھے یہ ٹائم گیننگ ٹیکٹس ہے ہم حکومت کے ساتھ ٹائم انگیج کر کے پچیس اکتوبر گزارنا چاہتے ہیں اس لئے ہم ان کو انگیج کر رہے ہیں لیکن اب وہ اتنے سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ آئینی ترمیم کا مسفدہ لاکر اپنی کمیٹی میں بھی پیش کر رہے ہیں یعنی پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت نے یہ سوچ لیا ہے کہ اس حکومت کو وہ ٹھپا دینا ہے آئینی ترمیم کروا کر جس کے اندر مختلف پولٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کر آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو کی اس میں بھی پاکستان طریقہ انصاف نے شرکت کی ہے بلکہ وہاں پاکستان طریقہ انصاف نے بات کی جناب ہمارے کچھ کارکن ہیں وہ گرفتار ہو گئے تو وزیر قانون نے وہاں منع کر دیا بات کرنے سے انہوں نے کہا جی یہاں پہ آئینی ترمیم پہ آپ بات کریں وہ پھر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ آپ کے کارکنوں کا کیا اور گرفتاریوں کا کیا ہے تو یہ انہوں نے اس کے پر بات کی انہوں نے کہا جی یہاں سیاست نہ کریں یہاں پہ آئینی ترمیم کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں بارال فضل ورمان صاحب نے اپنی سیاست کرنی ہے اور وہ کبھی اس کو چالی اسمبلی کرتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے آئینی ترمیم کے اوپر کوئی کنسنسس پیدا کر لیتے ہیں فی الحال جو حکومت کی آئینی ترمیم ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ ایک آئینی عدالت ہر حال میں بنانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی بھی آئینی عدالت ہر حال میں بنانا چاہتی ہے اب آئینی عدالت بنائے بغیر نہ حکومت کا گزارہ ہے نہ پیپلز پارٹی کا گزارہ ہے کیوں کیونکہ آئینی عدالت میں سارے آئینی معاملات جائیں گے الیکشن میں دھاندلی آئینی معاملہ ہے کوئی قانون سازی غلط ہو رہی ہے یا ترمیم غلط ہو رہی ہے آئینی معاملہ ہے کوئی چیز پاکستان میں غلط سے درست کرنی ہے آئینی معاملہ ہے الیکشن ٹربیونلز ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے آئینی معاملہ ہے تو جتنے بھی آئینی حقوق یا آئینی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے آئینی عدالت میں جائیں گے اگر وہ ریگولر عدالت میں آئیں گے تو پھر جسٹس منصور لی شاہ صاحب اگر آئینی ترمیم کے بغیر چیف جسٹس اور پاکستان بن جاتے ہیں تو وہ تو انصاف دینا شروع کر دیں گے یہ ایسا لگتا ہے مجھے نہیں لگتا کیونکہ مجھے ابھی عدلیہ سے اتنی امیدیں نہیں ہوئیں لیکن یہ لگتا ہے بوجودہ حکومت کو کہ منصور لی شاہ صاحب جو ہیں وہ انصاف دینا شروع کر دیں گے اور ہماری ایسی تیسی پھر جائے گی ہماری حکومت چلی جائے گی تو وہ چارے ہیں کہ منصور لی شاہ صاحب کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر ایک اور عدالت بنا دی جائے اور سارے اختیارات اس عدالت کو دے کر اس میں قاضی فائدی صاحب صاحب کو یا ان جیسے ججز کو بٹھا دیا جائے یہ ہے جناب حکومت کی آئینی ترمیم کا مصفدہ دوسری جانے پاکستان طریقہ انصاف کا یا فضل الرمان صاحب کا کہنا کہ دو سو مقدمے ہیں ٹوٹل آئینی نوائیت کے ان کے لیے ایک نئی عدالت بنا کے اتنا بڑا بجٹ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے قاضی صاحب تو ایسے آدمی ہے کہ بیس لاکھ روپے بچانا چاہتے ہیں کہ جناب میں ایک ڈینر نہیں لوں گا بیس لاکھ روپے ضائع ہو جائیں گے لیکن سیم ٹائم پہ وہی قاضی صاحب جو ہے وہ بار کانسل کا ڈینر لے رہے ہیں جہاں پہ اس سے زیادہ پیسے لگ جائیں گے اب یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں دیکھیں بار کانسل کے پاس جو پیسہ ہے وہ ان کا ذاتی تو نہیں ہے وہ بھی تو ساٹھ کروڑ پیسہ آرانہ کی جو فنڈ دیتی ہے گورنمنٹ جو اسی کے اندر سے ہے نا وہ پیسہ وہ بھی تو سرکار کا پیسہ ہے تو قاضی صاحب یہ کہہ کر کہ جناب میں پیسے بچا رہا ہوں یعنی آپ کی توجہ نہیں بھٹکا سکتے یا بیوکوف نہیں بنا سکتے اس کی وجہ ہے کہ پیسے تو جو پاکستان کا ارب روپے کا الیکشن ضائع ہوا قاضی صاحب اس کا آپ کو خیال نہیں آیا یعنی پاکستان کے اندر کیا کچھ ایسا نہیں ہوا جس کا آپ کو خیال آنا چاہیے تھا یعنی ارب روپے الیکشن کے اوپر ضائع ہو گیا ہورس ٹریڈنگ کے اوپر ارب روپے اس وقت لگ رہا ہے آپ کی آئینی ترمیم کے لیے کروڑوں روپے لگ چکا ہے اب تک تو ہر وہ چیز ہوئی ہے اس ملک میں جس میں کروڑوں اربوں ضائع ہوئے اور قاضی صاحب کو فکر نہیں ہوئی یہاں بیس لاک کی فکر ہے تو ایکچولی یہ بیس لاک کی فکر نہیں ہے قاضی صاحب جانتے ہیں ایک تو وہ جانا نہیں چاہتے دوسرا وہ نہیں چاہتے کہ جاتے جاتے انہیں شرمندگی ہو یا ان کو کوئی آئینہ دکھا دیا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس سے وہ بچنا چاہ رہے ہیں اب ایک اور خبر یہ ہے یہ خبر دی ہے ساکیب بشیر صاحب نے انہوں نے کہا کہ جو بلے کے نشان والا جو معاملہ یہ قاضی صاحب کے گلے پڑا ہوا ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے لمبے عرصے سے یعنی یہ تیرہ جنوری کو فیصلہ آیا تھا تو جنوری سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر نظر سانی دائر کر رکھی ہے تو الیکشن سے پہلے بھی نہیں سنی بعد میں بھی نہیں سنی اب تک نہیں سنی اس فیصلے نے پورے پاکستان کے جو پارزیمانی سٹرکچر کو تباہ کر کے رکھ دیا کسی نے نہیں سنی لیکن قاضی صاحب جاتے جاتے اس کو سننا چاہتے ہیں تاکہ قاضی صاحب جب ریٹائر ہوں تو کوئی اور بینچ اس نظر سانی اپیل کو نہ سن سکے کیونکہ اگر کسی اور نے سنا تو اس کو اڑا دیا جائے گا یہ نظر سانی اپیل یہ تباہ ہو جائے گی اور پھر ہوگا کیا پھر ہوگا یہ کہ یہ تاریخ کے اندر قاضی صاحب کے لیے ایک سیاہ فیصلے کے طور پر ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے گا ایک اور چیز ہے جو آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشن دائر کی گئی سپریم کورٹ آ پاکستان میں اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی آئینی ترمیم کو روکا جائے جو عدلیہ کو خراب کر رہی ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دے سکتی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو اس کے اندر آگیا ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ یعنی پاکستان طریقہ انصاف نے بہت دفعہ کہا کہ ہمارا مقدمہ جب بھی آپ سنیں تو آپ یہ سوچ کر سنیں کہ آپ نے اس کو نہیں سننا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے آپ عمران خان کا اور طریقہ انصاف کا مقدمہ نہ سنیں یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو طریقہ انصاف نے بار بار کہا ہے قاضی صاحب کو ماضی میں ججد بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ان کیسز سے الگ رکھیں یہ فیصلے کے اندر لکھا گیا ہے لیکن قاضی صاحب پھر بھی بزد ہے کہ میں نے ہی فیصلے سننے اور اب آئینی ترمیم کا معاملہ جو برائے راز جا کر قاضی صاحب کے ساتھ جڑتا ہے اور حکومت کے لوگ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم قاضی صاحب کو بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ قاضی صاحب آئینی ترمیم کے اوپر جو ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے اس کو خود سننا چاہتے ہیں اور بینچ بھی بنا دیا قاضی صاحب نے اب جو بینچ بنایا ہے وہ بھی قاضی صاحب نے اپنی مرضی کا بینچ بنا دیا اور اپنے پاس ہی لگوا لیا کیس یعنی آئینی ترمیم کے معاملے پر اگر کوئی اعتراض ہے تو قاضی صاحب نے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے کیس ہی اپنے پاس لگوا لیا آئینی ترمیم کے لیے اس وقت ہو کیا رہا ہے ذرا وہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو اور زیادہ حیرت ہو جائے گی چودری اجاز صاحب ہیں یہ چودری امتیاز صاحب کے بھائی ہیں ان کے گھر کے اندر ملازمین کو جس نویت کا ٹارچر کیا گیا تین ڈبل کے بندالوں میں لوگ آئے گھر کے اندر گسے توڑ پھوڑ کی اور ملازمین پر بدترین تشدد کیا اسی طرح جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا مبین عارف جٹ کے گھر پہ ڈیڑے پہ فیکٹری پہ ہر جگہ پہ ٹارچر کیا گیا ملازمین کو گرفتار کر دیا گیا فیکٹری بند کر دی گئی جو فیکٹری کل سیل کی گئی تھی آج اس کو مسمار کیا جا رہا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں ایک آئینی ترمیم کے ووٹ کے لیے کس قدر ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے میرے خیال میں پاکستان طریقہ انصاف کو یہ اننونس کرنا چاہئے کہ جس جس کے ساتھ جو جو ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم کرنے والوں سے وصولہ جائے گا یہ سارا پیسہ اور یہ سب کچھ ریکاور کر کے ان کو دیا جائے گا اور جو لوگ اس ظلم کے در شامل ہیں ان سے یہ پیسہ ریکاور کیا جائے گا ان کی جاہدادوں کو ضبط کیا جائے گا کیونکہ یہ بالکل قانون کا غلط استعمال کر رہے ہیں ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں لوگوں کا کاروبار اور ان کے گھر تک تباہ کر رہے ہیں تو جناب یہ اجاز چودری صاحب کے گھر پہ یہ ساری اپیسوٹ ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بتائی مبین عارف جٹ صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور بہت سارے ایمنیز ہیں لگاتار ان کے پر وڑائیس صاحب ہے ان کے ساتھ یہ ہوا ایک ملک صاحب ہے ان کے ساتھ یہ ہوا وہ بے شمار ایمنیز ہیں جن کے پر اٹیک ہو رہا ہے دوسری جانب حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہی سینیٹرز اور اپنے ہی ایمنیز اغوا کر لیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا جب پچھلی مرتبہ یہ آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کی تیاری نہیں تھی تحریک انصاف نے بغیر تیاری کے میدان میں اترے تو پتہ چلا کہ ان کے سات بندے تب تک کمپرومائز ہو چکے تھے ان کو اغوا کر لیا گیا تھا تو تحریک انصاف نے فضل الرحمن صاحب کو منایا اور کچھ نہ کچھ کر کے وہ بچ گئے دو تین ووٹوں سے بچے تھے پچھلی مرتبہ اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ایمنیز جیسے ہی منظر عام پہ آئے تحریک انصاف نے اپنے ایمنیز کے لیے ایڈوائزری جاری کی کہ آپ پبلک مقامات پہ نہیں جائیں گے آپ اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے اپنے آپ کو محفوظ کریں تو تحریک انصاف کے زیادہ تر ایمنیز اپنے آپ کو کوئی شمالی علاقہ جات میں لے گیا کوئی اپنے آپ کو کسی گاؤں میں لے گیا کسی نے پنجاب میں کسی جگہ پہ چھپا لیا کوئی سندھ چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا کوئی خیبر پکتونخواہ چلا گیا تو ان ایمنیز نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ان ایمنیز نے اپنے آپ کو بچا لیا تاکہ ان سے دوبارہ زور زبردستی نہ کی جا سکے کئی ایمنیز نے اپنی فیملیز کو بھی غائب کر دیا کچھ ایمنیز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جن کا دعو لگا وہ پہلے ہی پاکستان سے باہر جا چکے تھے تو اس صورتحال میں اب حکومت کے ووٹ پورے نہیں ہو رہے یعنی جو سینیٹرز پہلے قابو آئے ہوئے تھے وہ بھی اس وقت قابو نہیں آ رہے اور وہ اپنے آپ کو محفوظ بنا چکے ہیں تو حکومت اب پاکستان ایک اور مسئلہ ہے جو اس سے زیادہ سنجیدہ ہے اور وہ بلاول نے اس کا تذکرہ کر بھی دیا بلاول نے یہ بتایا کہ پانچ بندے ایسے ہیں جن کے حوالے سے انہیں خدشہ ہے کہ وہ غائب ہو جائیں گے یہ بلاول نے کہا کہ پانچ بندے ہمارے ایسے ہیں جو غائب ہو جائیں گے یہ حکومتی اتحاد کی وہ بات کر رہے ہیں ایمکی ایم کا کوئی بندہ غائب نہیں ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایمکی ایم جو ہے ان کی ایک بھی سیٹ انہوں نے نئی جیتی ہوئی وہ سارے فارم فورٹی سیون پہ آئے ہوئے ہیں اور ان سب کو پتا ہے کہ ان کی کتنی حقات ہے وہ جس وقت ذرا سا ادھر ادھر ہوں گے تو وہ جیلوں میں ہی جائیں گے سیدھے ان کے پر مقدمات بھی بڑے خوفناک ہیں تو ایمکی ایم تو پوری طرح سے کمپرومائزڈ ہے پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگوں نے رابطہ کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں سے انہوں نے کہا جی ہم اس آئینی ترمیم کا اگر حصہ نہ بنیں اور ہم اپنے آپ کو اس سے باہر رکھیں تو کیا ہمارے سیاسی مستقبل کے لیے آپ کوئی گنجائش پیدا کر سکتے ہیں یعنی یہ ان سے پوچھا گیا ہے میری اطلاع کے مدابق تین لوگوں نے تو پوچھا ہے بلاول پانچ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اور بھی ہوں لیکن تین لوگوں کا مجھے پتہ ہے کہ ان کے رابطے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف سے ان تین لوگوں سے یہ باتچیت ہوئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے اگر آپ اس آئین پر حملے کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ اس کے اوپر کیا ردعمل دے گی ابھی یہ فیصلہ تو انہوں نے نہیں کیا لیکن مجھے یہ پتہ ہے اتنا میں جانتا ہوں کہ باتچیت ہوئی ہے جن لوگوں کے بیچ میں ہوئی ہے وہ بھی جانتا ہوں جس جس بندے کے بیچ میں باتچیت ہوئی ہے وہ بھی جانتا ہوں اس وقت بتانا مناسب نہیں ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باتچیت ہوئی ہے جواب کیا گیا طریقہ انصاف کا اور ادھر سے کیا فائنل ہوا یہ مجھے ابھی تک نہیں بتا یہ باتچیت کتنی سنجیدہ ہے یہ مجھے ابھی تک نہیں بتا لیکن بلاول نے جو خدشے کا اظہار کیا ہے اس کو آپ ہوا میں نہیں پھینک سکتے بلاول نے ایک اور بہت عجیب بات کی بلاول نے کہا جی قائدی آدم وحمد علی جنہ کا خواب تھا آئینی عدالت بنانا تو بھئی اگر بلاول صاحب قائدی آدم وحمد علی جنہ کا خواب تھا آئینی عدالت بنانا تو آپ کے نانا نے کیوں نہیں بنائی 1973 کے آئین کو بناتے ہوئے تب بنا دی نہیں دی قائدی آدم کا خواب پورا کر دینا تھا یہ ایکچلی وہ خواب ہے بلاول صاحب جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں گہری نیند سوتے ہوئے دیکھا اور اس لیے دیکھا کہ اگر آپ نیند سے جاگے تو آپ کی حکومت نہیں بچے گی اس لیے آپ کو یہ خواب دکھایا گیا ہے اور آپ اسے پورا کرنا چاہتے ہیں کیا قائدی آدم کے خواب کی تکمیل ایسے ہوگی کہ عورتوں کو بچوں کو اٹھا لو کیا ایسے ہوگی کہ لوگوں کو مارو کٹو زلیل کرو اغوا کرو کیا ایسے ہوگی کہ ایک ایک ارب روپے کا ایک ایک ووٹ کری دو قائدی آدم نے یہ سکھایا تھا اب تک کہ لیتنے اپنا خیال رکھیے اپنے چینل کا بھی اللہ فیر